یہ دیگستان حجاز اور سہرائے عرب کی بادشاہت کا پہلا دن تھا یہ عرب کی ترقی اور عروج کے بانی کی پیدائش نہ تھی یہ محض قوموں کی طاقتوں کا اعلان نہ تھا اس میں صرف نسلوں اور ملکوں کی بڑائی کی دعوت نہ تھی جیسا کہ ہمیشہ ہوا ہے بلکہ یہ دنیا میں ربانی بادشاہت کا یوم میلاد تھا یہ کررہ ارضی کی سعادت کا ظہور تھا یہ نوہ انسانی کے شرف اور احترام کا قیام عام تھا یہ انسانوں کی بادشاہتوں قوموں کی بڑائیوں اور ملکوں کی فتحات کا نہیں بلکہ ایک خدا کی ایک ہی عالمگیر بادشاہت کے جلال و جبروت کی آخری اور دائمی نمود تھی پس یہی دن سب سے بڑا ہے کیونکہ اسی دن کے اندر دنیا کی سب سے بڑی بڑائی ظاہر ہوئی اس کی یاد نہ تو قوموں سے وابستہ ہے اور نہ نسلوں سے بلکہ وہ تمام کررہ ارضی کی ایک عام اور مشترک عظمت ہے جس کو وہ اس وقت تک بھلا نہیں سکتی جب تک اسے سچائی اور نیکی کی ضرورت ہے اور جب تک اس کی زمین اپنی زندگی اور بقا کے لیے عدالت اور صداقت کی محتاج ہے پس دنیا اگر اپنی نجات کے لیے بے چائن ہے تو اس کے لیے راحت اور تسکین کا پیغام صرف ایک ہی ہے اور صرف ایک ہی کی مبارک زندگی میں ہے اس کا دکھ ایک ہی ہے اس لیے اس کی شفا کے نسخے بھی ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے اس کا پروردگار ایک ہے جو اپنے ایک ہی آفتاب کو اس کے خوشکتر پر چمکاتا ہے اور ایک ہی طرح کی بدلیوں سے اس کے آباد و ویرانے کو شاداب کرتا ہے اس کی ہدایت اور رحمت کا آفتاب بھی ایک ہی ہے اگرچہ بہت سے ستارے اس کی روشنی سے نور اور روشنی حاصل کرتے ہیں مگر ان سب کا مرکز اور نورانیت کا سرچشمہ ایک ہی ہے جگر مراد آبادی نے کیا خوب کہا ہے لاکھ ستارے ہر طرف لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں ایک طلوع آفتاب دشت و شمن سہر سہر قرآن حکیم نے آفتاب کو سراج کہا و جعلنا سراج وحاجا اور ہم نے آسمان کے سورج کے چراغ کو بڑا ہی روشن منایا اور اسی طرح اس کے ظہور کو بھی سراج فرمایا جس کی ہدایت اور رحمت کی روشنی کررہِ ارضی کی ظلمتوں کے لیے پیامِ صبح تھی اور اب بھی ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسْسِرَاجًا مُنِيرًا سورہِ احضاب آیت 45 اور 46 اے میرے پیغمبرِ آخری آخر آخری اور اے میرے حبیب ہم نے تم کو دنیا کے آگے حق کی گواہی دینے والا انسانی سعادت کی خوشخبری پھیلانے والا اللہ تعالی کی طرف سے اس کے بندوں کو بلانے والا اور دنیا کی تاریخیوں کے لیے ایک نورانی چراغ بنا کر بھیجا پس تمام کررہِ ارضی کے لیے یہی ایک آفتہ بہدایت ہے جس کے طلوع کے پہلے دن کو دنیا کبھی نہیں بھلا سکتی اور ہر صاحبِ قلبِ سلیم پکار ارتا ہے نور کی تحریر تھی ہر خطِ پائمانہ مجھے یاد ہے اب تک طلوعِ صبحِ میکھانہ مجھے اور اگر ہم ہم میں سے کسی نے اس پہلے دن کو بھلا دیا تو وہ وقت دور نہیں جب اسے کامل عشق اور شیفتگی کے ساتھ صرف اسی کے حاگے جھکنا پڑے گا اور اسی کو اپنے قابع امید بنانا پڑے گا اللہ تعالی مولانا زفر رجی خان لاہوری علیہ الرمہ کی بال بال مغفرت فرمائے کیا خوب کہا ہے وہ وقت آنے کو ہے وہ وقت آنے کو ہے جب ایشیا کی طرح یورب بھی رسول اللہ کے خان کرم سے ریزہ چیم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ملاد مبارک اور مقدس پیدائش نے دنیا میں ظاہر ہو کر یہ نہیں کہا کہ میں صرف بنی اسرائیل کو فیرون مصر کی غلامی سے نجات دلانے آیا ہوں بلکہ یوں فرمایا کہ تمام عالم انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے آیا ہوں آپ نے صرف اسرائیل کے گھنانے کی گم شدہ رونق سہی سے عشق نہیں کیا بلکہ تمام عالم کی اجڑی ہوئی بستی پر غمگینی کی اور ان کی دوبارہ رونق اور آبادی کا اعلان فرمایا آپ نے پوری انسانیت کو اس رب العالمین کی طرف بلایا جو پورے نظام ہستی کا پروردگار ہے ہم کو دنیا میں سکندر ملتا ہے جس نے تمام عالم کو فتح کرنا چاہا تھا لیکن ہم دنیا کی تاریخ میں رسول اللہ کے سیوا کسی کو نہیں پاتے جس نے تمام عالم کی گمرائیوں اور تاریخیوں کے خلاف اعلان جہاد کیا ہو ان چند استقبالی سطروں کے ساتھ آلی جناب ڈاکٹر احمد مرزا صاحب اور نقش بندیا فانڈیشن کے معاونین کے طرف سے تمام بھائیوں اور بہنوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں کہ آج اس مبارک دن کی حاضری پر پروردگار عالم کا شکر ادا کریں کہ اس نئی دنیا میں ہمیں اس مقدس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائی اب آخر میں مولانا زفر علی خان علیہ الرحمہ کے پر قیف اور پر اصل استقاسے پر اس اختبالیہ کو ختم کرتا ہوں اے کہ تیری نمود ہے غازہ روی کائنات جلوان فشاہ ہر طرف تیری ہی تجلیات ہیں عرب و عجم تیرے دونوں پہ ہیں کرم تیرے تجھ سے حرم کی آورو تیرے قدم میں سومنات شرخ ہے تجھ سے مستفید غرب ہے تجھ سے فیض یاب دونوں جہاں کی رحمتیں ہو گئیں تیری ہم رکاب جو تیرے در کی خاک تھے ہو گئے آسمہ جناب لطف تیرا ہے بے شمار فائز تیرا ہے بے حساب ہم سے پھرا ہوا ہے کیوں گوش ہے چشم التفات چین سے تابع اندل اس بادا فروش تو ہی تھا چین سے تابع اندل اس بادا فروش تو ہی تھا بادا کشوں کے واسطے چشم نوش تو ہی تھا شاہد علم فضل کا حلقہ بگوش تو ہی تھا سارے جہان کے لئے دیدے ہوش تو ہی تھا ہم سے فرا ہوا ہے کیوں گوش چشم التفات وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بنے ہیں دون جہان شاہد سرا کے لئے بنے ہے دون جہان شاہد سرا کے لئے بنے ہے دون جہان شاہد دوسرا کے لئے بنے ہے دون جہان شاہد سرا کے لئے بنے بنے ہے دون جہان شاہد دوسرا کے لئے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ مصطفیٰ کے لئے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لئے نسار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربی سوائے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں سجی ہے محفل مصطفیٰ کونین مصطفیٰ کے لئے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئی